بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے الیکشنز دوہزار چوبیس کے پاکستان کی ریال اسٹیٹ سیکٹر پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں پراپٹی پر الیکشن کس طریقے سے اثر انداز ہوں گے بہت سارے یوٹیوبرز جو ہمیں پچھلے تین مہینے سے ایک ہی گانہ سنا رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد پراپٹی میں بہت بڑا اروج آئے گا بہت بڑا بوم آئے گا یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اس میں حقائق کی نفی ہو رہی ہے اگر آپ حقائق پر مبنی تجزیہ سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ پراپٹی ڈیلرز کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مزرے صحت بھی ثابت ہو سکتی ہے ناظرین اگر ہم گزشتہ سال دوہزار تئیس کی بات کریں تو یہ سال پاکستان کے پروپٹی سیکٹر کے لیے بدترین ثابت ہوا تھا سال دوہزار تئیس میں پاکستان کے تمام بڑے پروجیکٹس میں ہم نے دیکھا کہ پچیس سے تیس فیصد جو ہے وہ قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یا اگر ہم انویسمنٹ کی ٹام میں بات کریں تو پچیس سے تیس فیصد جو ہے وہ نقصان دیکھا گیا ہے یہ تمام جو پرائیسز میں ڈیکلائن ہے اس وقت اپنی سکین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور سے لے کر کراچی تک تمام بڑے منصوبے جو ہیں وہاں پر پروپٹی کی قیمتوں میں پچیس سے تیس فیصد جو ہے کمی واقع ہوئی تھی سال دوہزار تئیس اگر ہم اس کو اپنا بینچ مارک لیں اور اس کا تجزیہ کریں کہ یہ کمی یا یہ سلمپ کیوں آیا تھا تو اس میں دو بڑی بیجر ہمیں وجوہات ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو لوگوں نے اپنے بینکوں میں ڈیپوزٹ سے وہ پہت زیادہ بڑھا دیے پروپٹی میں زیادہ تر لوگ انویسمنٹ جو ہے وہ اپنی سائلنٹ انکم کے لیے کرتے ہیں سیکیور انویسمنٹ کا طور پر اس کو دیکھا جاتا تھا لیکن سال دوہزار تئیس میں بینکوں نے قریباً بائیس فیصد کے جو پروفٹ کا ریٹ ہے سالانہ بائیس فیصد منافع آپ کو گرنٹی کیا گیا جس کا پی آؤٹ تقریباً منتھلی تھا بائیس فیصد منافع کے سامنے اگر ہم پروپٹی سیکٹر کی بات کریں تو پروپٹی سیکٹر میں پچیس سے تیس فیصد جو ہے وہ نقصان دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی انویسمنٹ پروپٹی سے نکل کر بینکوں میں جا پہنچی پاکستانیوں کے جو ڈیپوزٹس ہیں پرائیوٹ بینکس میں وہ چھبیس ٹریلین روپے تک جا پہنچے جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح تھی ایک طرف جب دھڑا دھڑ لوگ پروپٹیاں بیج کر بینکوں میں اپنے پیسے ڈیپوزٹ کروا رہے تھے تو دوسری طرف سال دوہزار تئیس میں پاکستان کے طول و عرض میں بہت بڑے پروجیکٹس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا بہریہ ٹاؤن کی مثال آپ کے سامنے ہے جس کے انو سی کے مسائل سامنے آئے بلو ورڈ سیٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا اور بے شمار بڑے پروجیکٹس کے اوپر ایک سوالیاں نشان لگ گیا جس سے لوگوں میں خوف و حراس پھیلا اور لوگوں نے اپنی انویسمنٹ پروپٹی سے نکال لی یہ دو بڑی وجوہات تھی جن سے پاکستان کا جو پروپٹی سیکٹر ہے اس میں قیمتوں میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی اب ہمارے بہت سارے جو انٹرنیٹ پر یوٹیوبرز ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ہونے دیں اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ دین کا چراغ جو ہے وہ پروپٹی سیکٹر کو اوپر لے کے جائے گا اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیزیں سٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن یہ تجزیہ میری نظر میں درست نہیں ہے پروپٹی سیکٹر میں سال دوہزار چوبیس میں بھی ہم کوئی بہت بڑا بوم نہیں دیکھیں گے میراز یہ تجزیہ کن وجوہات کی بنا پہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں ناظرین پاکستان میں آئندہ آنے والے الیکشنز میں کوئی بھی اگر پارٹی حکومت بنائے گی ہم یہاں پہ اس ویڈیو میں سیاسی جو ہے بات نہیں کریں گے لیکن جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی اس کی پالیسیز جو ہیں وہ ایس آئی ایف سی ڈکٹیٹ کرے گی ایس آئی ایف سی یعنی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل یہ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک ایس آئی ایف سی کے بارے میں نہیں سنا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس میں فوج اور سیاسی ریڈرشپ آئندہ ملکی تناظر میں موشی فیصلے کرے گی ایکانومی کے تمام فیصلے موشیت کی تمام پالیسیاں اب یہ ادارہ جو ہے وہ بنائے گا تو اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے پاکستان کے پروپٹی سیکٹر کے بارے میں اور وہ کیسی پالیسیز لے کے آئے گی جس پر ہمارا پروپٹی سیکٹر کا فیوچر جو ہے وہ منحصر ہوگا اس وقت اگر ہم ایس آئی ایف سی کے جتنے بھی ڈریکٹیز ایشو ہوئے ہیں ان کا ڈیٹیل متعلیہ کریں تو کسی بھی ڈریکٹیو کے اندر جو ہے انہوں نے ریال اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں کوئی مصبت بات نہیں کی ایس آئی ایف سی کا واحد پقصد پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کو یقینی بنانا ہے اور آئی ایم ایف کی تمام تر پالیسیوں پر عمل درامت کروانا ہے آئی ایم ایف آلیڈی اس بات کے اوپر اپنے آپ کو کلیر کر چکا ہے کہ پروپٹی سیکٹر سے نہ صرف پاکستان کو مزید ٹیکسز جو ہیں حاصل کرنے ہیں بلکہ یہاں پر جو لا متناہی انویسمنٹ ہے اس کو بھی کرپ کرنا ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ پروڈکٹیو شعبے میں جو ہے وہ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع بڑھیں جس سے مزید ٹیکسزوں کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو تو آئی ایم ایف کی پالیسی جو کہ ایس ای ایف سی ایمپلیمنٹ کرے گی اس میں پروپٹی کے لیے ابھی کوئی بھی ریلیف جو ہے ہمیں نظر نہیں آرہا اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں تو پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو منشور ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور ان دونوں پارٹیوں کے منشور کو پڑھنے کے بعد ہمیں کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کنسٹرکشن کا ریل اسٹیٹ کو بوم دینے کا کوئی بہت زیادہ گھر بنانے کا کوئی وعدہ کیا ہو گزشتہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ کے اندر کنسٹرکشن جو سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بقاعدہ حکومتی سپورٹ حاصل تھی جس کی وجہ سے جو آپ کے پروپٹی کا بوم دیکھا گیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے دوران جو ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے پرجیکٹس جو ہیں وہ سرکاری سطح پر بھی جو ہیں ان کو سپانسر کیا گیا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے لون دیئے گئے وہ اب ان دونوں پارٹیوں کے منشوروں سے غائب ہیں تو کوئی بھی نئی جو ہمیں حکمت عملی نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں اور ایسا ای ایف سی کی پروپٹی جو ہے اس کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی ناظرین ان حقائق کے بنا پر اگر ہم ریالسٹیکلی دیکھیں بلکل ایمانداری سے اپنا تجزیہ پیش کریں تو ہمیں کہیں بھی کسی بھی صورت یہ نظر نہیں آرہا کہ سال دوہزار چوبیس میں بھلے الیکشن کے بعد سٹیبلیٹی بھی آ جائے لیکن ایسا ای ایف سی جو پولیسی لے کر چلے گی جو کہ نیشنل پولیسی بنے گی اس کے اندر پروپٹی کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے پروپٹی کو ریلیف مل لے کے لیے سب سے ضروری اور سب سے جو ایمیجیٹ قدم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بینکوں کی شرعہ منافع جو ہے سٹیٹ بینک اس میں کمی کر دے سال دوہزار چوبیس کے دوران اس میں بہت بڑی کٹوٹی متوقع نہیں ہے تین سے پانچ فیصد کٹوٹی جو ہے وہ اس میں اس سال کے آخر تک ہو سکتی ہے ناظرین اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک اتذیہ پیش کرتا ہوں آپ کو ایک ہم کیلکولیشن بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس چالیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کو کس طریقے سے منافع کے لیے اس کو سرمائے میں لگائیں اگر آپ سال دوہزار چوبیس میں بینک میں اس کو رکھیں گے تو آپ کو ٹیکس کٹنے کے بعد اٹھارہ فیصد کا جو منافع ہے وہ بینک دے گا جو کہ بنتا ہے قریباً چھ لاکھ روپے یہی چالیس لاکھ روپے اگر آپ جو ہے ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں قریباً اگر ہم یہ مان لیں کہ سٹیبلیٹی کے بعد ریل اسٹیٹ کی پوزیشن امپروو بھی ہوتی ہے تو مارجنل امپروومنٹ کے بعد بھی آپ اس میں صرف نو فیصد تک منافع ہی کما سکیں گے جو کہ بینک کی دیئے گے منافع کا ففٹی پرسنٹ ہے بینک سے جو آپ کو منافع آفر کیا جارہا ہے وہ رسک فری ہے اس میں کسی طرح کا کوئی رسک انوال نہیں ہے ریل اسٹیٹ میں جو ہے ہر سوسائٹی کی ایک اپنی صورتحال ہے اس کے لائسنسنگ کیشوز ہیں نو سی کیشوز ہیں اس پر ٹریک ڈاؤن کے معاملات ہیں ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے یہ ریل اسٹیٹ کی انویسمنٹ کو ہم رسک فری جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے تو سال دوہزار چوبیس کے دوران اگر آپ چالیس لاکھ روپے بینک میں انویس کریں گے تو آپ کو چھ لاکھ روپے ملیں گے اگر آپ راپٹی میں انویس کریں گے تو شاید آپ کو تین ساڑھے تین لاکھ روپے کا نفع ہو جائے لیکن نقصان کا احتمال بھی ہے یہی ٹرینڈ یہی کیلکولیشن عبام پاکستانی فالو کریں گے تو کس طریقے سے ریل اسٹیٹ میں بھوم آ سکتا ہے جو ہمارے یوٹیوب ایکسپرٹس ہیں وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد دیکھیں وارے نیارے ہونے والے ہیں میری سمجھ سے یہ بات جو ہے وہ بالاتر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس بیسز کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو درست مانتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پروپٹی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی یا جو قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ممکن ہو سکے گا ناظرین سال دوہزار چوبیس کے دوران ہمارے تجزیہ کے مطابق ریل اسٹیٹ میں صرف وہ لوگ انویسٹ کریں گے جن کو اپنے گھر بنانے کے لیے کسی پلوٹ کی ضرورت ہے یا زمین کی ضرورت ہے کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کی پرفارمس بھی بہت زیادہ کوئی ایکسپشنل نہیں جائے گی اور اوورال ملک میں جو ہے مہنگائی کی وجہ سے ایک سپریس ڈیمانڈ کا محول ہوگا ہمارے وہ دوست جو کہ فائلوں میں انویسمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں یا بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ میں انویسمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم بان کر دیں کہ آنے والے دنوں میں ڈیویلپرز کے اوپر اس طرح کے ٹیکسیشن میئرز لگیں گے یعنی ان کے لیے جو اوورال پالیسیز بنیں گی وہ بہت فیوریبل نہیں ہوں گی تو اگر آپ اپنی انویسمنٹ جو ہے اس کو لگانا چاہتے ہیں تو اپنے گھریلو ضروریات کے لیے ریزیننشل ریکوائرمنٹ کے لیے آپ تب ہی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں جب آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ ہو گھر بنانے کے لیے ادر وائز جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریل اسٹیٹ سے بہت بڑا رات و رات کوئی منافع ہو جائے گا تو یہ آپ کی محض خام خیالی تو ہو سکتی ہے ابھی تک کے حالات کے مطابق اس میں کوئی صداقت ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہماری ان تمام افراد سے جو اپنا قیمتی سرمایہ سال دوہزار چوبیس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ میں ہماری ان سے بڑی سمپل ایک گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف وہاں انویسٹمنٹ کریں جہاں آپ کو آن گراؤن پلوٹ جو ہے مل رہا ہے آپ نے کوئی گھر بنانا ہے آپ کی ریزیڈنشل ریکوائرمنٹ ہے صرف اس چیز کے لیے آپ جو ہے وہ پروپٹی میں انویسٹ کریں یا کوئی پروپٹی خریدیں اگر کسی بھی طرح کا کوئی ڈیلر یا کوئی یوٹیوبر آپ کو اس بات کے جھانسے میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کروا رہا ہے کہ رات و رات چھکے لگیں گے تو صرف آپ کے چھکے چھٹیں گے چھکے لگنے والی بات فی الحال جو ہے وہ جھوٹ ہی ہے تمام حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ آج کل ویل انفارمڈ ہے آپ تمام ڈاٹسو کنیکٹ کیجئے اور پھر خود ہمیں نیچے کومنٹس میں بتائیے کہ ہماری بات جو ہے ہم نے کی ہے وہ تجزیہ درست ہے یا غلط ہے ہمارا ادارہ پارکیو سٹی لاہور میں جو کہ لاہور کا ایک بہت بڑا پرچیکٹ ہے پانچ ہزار سے زائد فیملیز جو ہیں یہاں پر رہائش پذیر ہے یہاں پر صرف اور صرف آن گراؤن پلوٹس میں ڈیل کر رہا ہے انسٹالمنٹ کی چیزوں میں ہم ڈیل نہیں کرتے اگر آپ پارکیو سٹی لاہور میں اپنا کوئی پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں گھر بنوانا چاہتے ہیں تو ہماری ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سرویسز حاصل کر سکتے ہیں ہمارا نیچے نمبر دیا گیا ہے اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پھری زمداری کے ساتھ سرویسز دے جائیں گی